شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پایتن اکفی صبح اداعیت کے ساتھ اور آج کا دن جو ہے وہ منگل کا دن ہے اور بارہ مارچ ہے اور یہ دعا کے ساتھ اس دن کا آغاز کرتی ہوں کہ جہاں کہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں محبتوں اور برکتوں کے سائل میں ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو اس قابل کرے کہ آپ دوسروں کے لئے باعث سکون ہوں باعث اتمنان ہوں اور باعث خوشی ہوں اور دوسروں کے کام آنے والے ہوں اور دوسرے آپ کے شر سے محفوظ ہوں اور آپ دوسروں کے شر سے محفوظ ہوں اسی کے ساتھ آغاز کروں گی امام علی علیہ السلام کی خوبصورت قول سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان صرف کلام ہوتا تو روزہ نماز اور حلال اور حرام کا حکم نازل نہ ہوتا امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا نفس پست ہو جائے اس کے شر سے خود کو محفوظ کر لو یعنی کہ اگر آپ کے اردگرد کوئی ایسا انسان ہے جس کا نفس پست ہے جو برائیوں میں مبتلا ہے تو اپنے آپ کو انسان کو محفوظ کر لینا چاہیے البتہ اچھائی کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اگر کوئی بدل سکتا ہو تو اس کو آپ ضرور کوشش کریں کہ وہ اچھائی اور بھلائی کی طرف بڑھ پائے لیکن اگر آپ کی ہر کوشش کے باوجود آپ کو لگے کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو اپنے آپ کو اپنے دامن کو اپنے کردار کو اور اپنے اخلاف کو ضرور بچا کے رکھیں پھر آگے امام فرماتے ہیں امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی حیثیت دنیا میں مال سے ہے جبکہ آخرت میں آمال سے ہے سو یہ دنیا آمال کی جگہ ہے مال کمانی کی جگہ نہیں ہے کیونکہ اگلے جہان میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے آمال سے ہی ہماری قیمت لگے گی اور ایک جو اور بھی بات بتاتی چلوں کہ جو آئیمہ فرماتے ہیں کہ انسان کی وجود کی قیمت محبت خدا ہے یعنی کہ جس وجود میں خدا کی محبت رب کی محبت اس کی عبدیت جو ہے وہ بلند ہوتی ہے وہ ہی سب سے عظیم اور سب سے بہترین جو ہے جو انسان کہلاتا ہے اور رب کے قریب ہوتا ہے امام علی نقی فرماتے ہیں کہ کسی شئے کے مستحکم ہونے سے پہلے اس کا ظاہر کر دینا اس کے خراب ہونے کا موجب ہے اس کے ساتھ امام باکر علیہ السلام کے جو ایک کال شیئر کرتی جاؤں کہ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ شہر وہ شہر ہزار عبدوں سے افضل ہے یعنی کہ وہ ستر ہزار عبدوں سے افضل ہے اور جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس کی معرفت نہیں رکھتا یعنی اگر ہم اللہ تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہیں تو یقیناً اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا ذاتی کردار ہے اور ذاتی کردار میں سب سے بڑی وجہ ہماری رب کی معرفت نہ ہونا ہے کیونکہ رب کی معرفت کے بنا ہم کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر سکتے امام فرماتے ہیں امام باکر علیہ السلام کے علم اور دانش حاصل کرو جس کے لئے جزا اور سزا مقرر ہے اور اس کی طلب عبادت ہے یعنی کہ علم کا طلب کرنا عبادت میں شمار ہوتا ہے اور روح کی جو طاقت ہے وہ انسان کی روح کی پاور یقین ہے اور انسان کی روح کی حیات اور روح کی غزہ جو ہے وہ علم ہے اگر آپ کا تعلق علم سے جڑا ہے تو آپ کی روح زندہ ہے اگر آپ کا تعلق علم سے کٹا ہوا ہے تو یاد رکھئے کہ آپ کی زندگی تو ہو سکتی ہے آپ کی روح حیات نہیں ہو سکتی جس طرح آج ہم زندگی میں بہت سارے کام ایسی کرتے ہیں جن میں ہمارا جسمانی یا یہ کہلے مادی پہلو زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہماری زندگی کو بچانے یا اس کی پروٹیکشن کے لیے سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے لیکن عملا اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی حیات کو جو ہے وہ کھوتے جا رہے ہوتے ہیں حیات یعنی جو ابھی جو ہم ہمارے ہوں اس وقت سے پہلے بھی تھی اور اس کے باب جو ہم اس دنیا سے منتقل ہوں گے تو تب بھی ہوگی تو اس لئے ہمیں ان چیزوں سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے کہ جن چیزوں سے وابستہ ہو کر ہمارے وجود پاک تاہر اور منزہ ہو جائیں آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ خواتین کے متعلق ہوگا کیونکہ یہ ویک چل رہا تھا خواتین کے حوالے سے تو ہم نے سوچا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ تعمیر خواتین تعمیر معاشرہ جو ہے اس کے نام سے ہم رکھیں اور اس میں ہم دیکھیں کہ کس طرح کی تعمیر ہم اپنی خواتین کی کریں کہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ معاشرہ ساز بن سکیں وہ جو ہے وہ کسی وہ کوئی شو پیس نہ بنیں وہ کوئی اوبجیکٹ نہ بن جائیں کہ جس کی تسکین کا اوبجیکٹ نہ بن جائیں بلکہ وہ معاشرے میں پاکیزگی تہارت اور بلندی کا باعث بنیں جو معاشرے کی رگوں میں جو ہوتا ہے خون وہ عورت کا ہوتا ہے اور اس عورت میں جتنی پاکیزگی ہوگی اتنا ہی وہ معاشرہ پاک اور بلند ہوتا چلا جائے گا جتنی عورت کی فکر بلند ہوگی جتنی عورت کی سوچ بلند ہوگی جتنا اس کا ویژن بلند ہوگا جتنی اس کے اندر مادیت پرستی کے بجائے معانویت ہوگی جتنی اس کے ذہن میں جو ہے بلند ویژن ہوگا اپنے امام کو لے کے رسول خدا کو لے کے اہلِ بیعت کو لے کے اس دنیا اور آخرت کو لے کے وہ اپنے معاشرے کے حساب سے سوچے گی اتنا ہی وہ جو ہے اپنے آپ کو اتنا ہی وہ بہتر پرفارم کر پائے گی تو آج ہماری عورتوں کی فکری تربیت کی اشہ ضرورت ہے جس کی جانب ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والی بچیاں جو ننگے سر برہنہ لباس پہنے اور جو ہے اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہوئے بہت سارے ایسے کام کرتے چلی جاتے ہیں کہ جن کو شاید انجام دیتے وقت انہیں خود بھی اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کا حصہ بننے جا رہی ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اپنے گھروں کو وہ محول دیں اور وہ سمجھ اتا کریں کہ جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے پاکیزگی طہارت اور بلندی پر پہنچ سکے کیونکہ آج کے پرابلم ہماری جو الجیوی فکر کا ہونا بھی ہے ہماری کنفیوز فکر کا ہونا بھی ہے اور جب کوئی سوچ کی کوئی سمت نہ ہو اور دماغ میں حالات اور واقعات کو فلٹر کر کے سچ اور جھوٹ کو اس کے درست مقام پر پرکھنے کی صلاحیت نہ ہو طاقت نہ ہو تو انسان ہر الٹے سیدھے نعرے اور نظریے کو درست سمجھ کر کسی بھی بھیڑ کا حصہ بن جاتا ہے اور کسی بھی بھیڑ بکری کی طرح اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ جہل کا ریوڑ چاہے جس طرف مرضی چلتا چلا جائے بے اکل اور بے شعوروں کا وہ حجوم بن جاتا ہے کہ جہاں سے پھر جھوم بن جاتا ہے اور وہ حجوم انسان کو کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے تباہی کی طرح بھی اور کامیابی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تو پھر وہ جہل کا ریوڑ چاہے جس طرف مرضی چلتا چلا جائے اکل اور بے شعوروں کا حجوم سر پھینک کر جھومتا رہتا ہے اور بھاگتا رہتا ہے سو اپنی سوچ اپنانا اور سوچ کو درست سمت دینا سیکھنا سیکھنا ہوگا نہیں تو انسانوں اور جانروں کے ریور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا گر وہ جنت ہوتی ہے جہاں معاشرے جو ہیں وہ تکمیل پاتے ہیں مگر آج گھر آج کے جو دور میں جو بات چل رہی ہے وہ معاشرے میں گھر کی توہین کی بات ہو رہی ہے عورت کی توہین کی بات ہو رہی ہے اور وہ عورت خود اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے اپنے مقصد کو نہ پہچان کر اپنے حدف کو نہ پہچان کر آج ہمارے معاشرے کو کس طرح کی عورتیں چاہیے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے لئے ایک چھوٹا سا اعتباس آپ سے شیئر کرتی چلوں جس میں آتی ہیں خاتون مکتبی اور خاتون رسوماتی ہمارے معاشرے میں دو طرح کی خواتین ہیں ایک خاتون مکتبی اور خاتون رسوماتی خاتون مکتبی وہ خواتین ہیں کہ جن کے پیش نظر ان کے اہداف رہتے ہیں حالات چاہے کچھ بھی ہوں ان کا مطمئے نظر ان کا حدف ان کا مقصد رہتا ہے وہ علاقائی اور خاندانی رسومات سے ماورہ ہو کر اپنے حدف کی تکمیل کے لئے سرگردہ رہتی ہیں اور اس سلسلے میں تمام صعوبتیں مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ برداشت کرتی ہیں جبکہ خاتون رسوماتی وہ ہوتی ہیں کہ ان کا شمار جو کسی مقصود علاقے برادری قبائل اور رسم و رواج کے تابع ان کے اعمال ہوتے ہیں اور وہ ان سے منسلک ہوتی ہیں یا پھر میڈیا کے زیرے اثر آنے والی یا بھی کسی بھی ایسے چیز کے زیرے اثر آنے والی جو ان کو گمراہی کا باعث ہو اس طرح جس کی مثال ہی ہو سکتی کہ جس طرح میڈیا کے زیرے اثر آنے والی خواتین کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے کہ جنہیں اس فاسق فضلہ خور میڈیا نے تسکین ننظر کا سمان بنا رکھا ہے مثلا اگر کوئی خاتون ڈراما یا فلم یا کوئی فسق پر مبنی پروگرام دیکھتی ہیں اور اس سے فیشن اخص کرتی ہیں اور وہ بھی وہ فیشن جو برہنہ لباسی یا کسی بھی غلط انداز کا ہوتا ہے تو یقینا جو دینی حدود کو پامال کرنے والا ہو تو یقینا وہ خاتون رسوم آتی ہیں کہ جنہیں جس نے جس طرف لگایا وہ اس طرف چل دی لیکن اگر ہم قرآنی تاریخ یا کرون اولہ میں مکتبی خواتین کا کردار پڑھیں تو آج کی بیشتر مسلمان خواتین سے یکثر مختلف حساس اور اہم نوعیت کی ذمہ داریاں خواتین کے دوش پر ڈالی ہیں اور ان خواتین نے جس خوش اسلوبی سے انہیں انجام دیا ہے ایسی مثال شاید مردوں کے باب میں ملنا مشکل ہو قرآن میں سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ زوجہ عمران کا ذکر ہوا کہ عمران کی زوجہ نے اعلان کیا کہ اے میرے پروردگار کہ میں اپنا پیٹ والا بچہ دنیاوی ذمہ داریوں سے آزاد کر کے تیرے نظر کرتی ہوں تو اسے قبول فرما مریم علیہ السلام کی والدہ زندہ ہیں کے والد زندہ ہیں مگر اس واقعے سے مکمل طور پر باہر ہیں یعنی کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کو نظر کرنے کا کہنی ہے کوئی اللہ کے نزدیک ناقابل ذکر ہے ان کا کوئی کردار نہیں ایک عورت فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس نے بیٹے کو کیا بنانا ہے پھر جب وہ بیٹا بیٹے کے بجائے بیٹی ثابت ہوتا ہے تو بھی وہ بیٹھ کر شوہر سے مشورہ نہیں کرتی بلکہ بیٹی بھی نظر کر دیتی ہیں اور بنی اسرائیل کی ساری تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کوئی لڑکی معبود کے نظر کی جاتی ہے اس ایک فیصلے نے نہ صرف سابقہ ساری تاریخ بدل ڈالی بلکہ آنے والے زمانوں کی تاریخ کا رخ بھی متعین کر دیا اور یہ فیصلہ ایک عورت نے لیا فیصلہ کن فطرت کی دوسری مثال ام موسیٰ علیہ السلام ہے وہ بھی زوجہ امران ہے مگر وہاں ان کا ذکر امران کی زوجہ کے بجائے ام موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت سے کروایا گیا ہے مریم علیہ السلام کے واقعے میں بھی بیوی کی حیثیت اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ماں کی حیثیت سے فیصلہ لینے کی صلاحیت کو اجاگر کیا گیا ہے قرآن میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اسی نسبت سے ام موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اللہ پاک نے مصوی علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے تابوت میں ڈالو اور تابوت کو دریا برد کر دو یہاں بھی شوہر موجود ہے مگر فیصلے میں نہ ہونے کے برابر بیوی ہی سارا فریضہ سر انجام دیتی ہے اور وہی رب کے خطاب اور وحی کا محبت بنتی ہے یہی معاملہ مریم علیہ السلام کا ہے کہ جب ان کی والدہ نے عرض کیا کہ میرے مالک میں نے جب فرض کیا کہ میرے مالک عرض کیا کہ میرے مالک میں نے تو بیٹی جن دی یعنی کہ پیدا کر دی یعنی بیٹے کی توقع میں منت ماننی تھی مگر بیٹیاں تو کوئی معبود کو نہیں دیتا اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ بہو بھی جانتا تھا کہ اس نے کتنی عظیم ہستی پیدا کی ہے بیچاری کو کیا معلوم کہ بیٹا ہوتا بھی تو اس جیسا کبھی نہ ہوتا یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ بیٹا ہوتا بھی تو اس جیسا نہ ہوتا معبود میں لوبان جلاتا جھاڑو دیتا اور آنے والوں کا استقبال کرتا اس کے سواس نے کیا کرنا تھا یہ ایک عظیم آیت ہے اور اس آیت کے اردگرد یہ ایک عظیم آیت ہے اور اس آیت کے اردگرد بہت سے پہلو ہیں سو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو خاتون مکتبی ہوتی ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی اسے اختیار دیتا ہے وہ شوہر کے نام سے نہیں پہچانی جاری بلکہ وہ جو ہے ام موسیٰ علیہ السلام کے نام سے پہچانی جاری ہیں اسی طرح جناب ختیجہ علیہ السلام کا کردار ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ کا کردار آپ کربلا میں بہت بخوبی دے سکتے ہیں جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کا کردار بخوبی دے سکتے ہیں جن میں ان کے فیصلے اپنے تھے ان کے کردار اپنے تھے جنہوں نے اپنے بچے تیار کیے جنہوں نے اپنے کردار سے اپنی دولت سے اپنی فکر سے اپنے علم سے اپنے عمل سے اور اپنی حرکت سے اور اپنے ہر عمل کے پیچھے موجود وزڈم سے جو ہے اپنے دین کو اپنے معاشرے کو اپنے اردگرد رہنے والے ہر ذمہ داری کو اپنے اوپر لیا اور اس کو اللہ کے خاطر جو ہے انجام دیا تو آج جو ہے یہی ٹاپک ہمارا رہے گا تعمیر عورت اور تعمیر معاشرہ جس کے لئے ہمارے ساتھ بہت ہی محترم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں قررتلین فاطمہ ڈریکٹر ہیں پبلک ریلیشن کی جو پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے ہم بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں اور معذرت آئیں گے کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑا کیونکہ بات چل رہی تھی خواتین کے متعلق تو میں نے سوچا کہ کچھ تھوڑا سا قرآن کا ریفرنس بھی اس بارے میں دے دیا جائے تو میں آپ سے آپ کو خوش آمدیت کہوں گی قررتلین فاطمہ اور جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو خواتین کے جو عالمی دن منایا گیا اور اس کے حوالے سے بھی اور خواتین جو ہیں بحیثیت خاتون تعمیریں ان کی تعمیر جو ہے معاشرے کی تعمیر میں کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہے اور ہم اپنے معاشرے کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اور کس طرح یہ ویجن ان عورتوں میں ڈال سکتے ہیں کہ انہیں کیسے سوچنا چاہیے اور کیسے عمل کرنا چاہیے اور وہ عمل کس قسم کا ہونا چاہیے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں مجھے دعوت دینے کا آپ نے بہت سارے سوالات ایک ساتھ کر دی اور شاید میرے جس کے بھی ہو گئے ہوگئے خواتین کے مسائل جو ہیں وہ جتنا ہم نے ان کو جنرلائز کر دیا ہے وہ اتنے زیادہ جنرلائز نہیں ہے وہ ہر ایریا کے ہر کلاس کے اپنے سپیسپک مسائل ہیں تو کوئی ایک قانون سب پہ لابو نہیں ہو سکتا نہ ہی کوئی ایک طریقہ کان یا ایک فورملا سب پہ لابو نہیں ہو سکتا میں سمجھتی ہوں کہ پانچ ہزار سالہ جو تحزید ہماری ہے انسانی تحزید اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ریلیشنشپ ہے وہ مرد اور عورت کی فیملی یہ نیوکلیس کا ہے اس کے افسی تعلق کا ہے اور تمام چیزیں جو ہے وہ معاشرہ اسی مرد اور عورت کے تعلق کے گرب ہوں رہا ہے اور اسے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے شادی کے رشتے نے اور نکاح کے رشتے نے اور اس میں پھر فروردگار نے ایک راستہ بھی دیا ہے جسے جو سیپریشن کا راستہ ہے وہ بھی موجود ہے اسلام کے اندر اس کے علاوہ جو جو آپ کے سوسائیٹی نے کچھ چیزیں آپ کے اوپر ایمپوس کی ہوئی ہیں ہمیں ہمارا جو مقصد ہے جو خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات کریں ان کو ہائلائٹ کریں اور اس کو کلانس وائز ہائلائٹ کریں یعنی جو بھر میں کام کرنے والی ہے اس کے مسائل میرے سے مختلف ہوں گے میں باہر کام کرنے والی ہوں لیکن کسی اور کے پیسٹی میں میں افتر ہوں وہ میرے گھر بطورے میرے اگر کام کر رہی ہیں تو ان کے کچھ سے مسائل ہوں گے میرے پیسٹے ہوں گے یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اس بیسل میں کٹن کرنی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہوں جہاں پہ آپ کی کیونکہ آواز میں تھوڑا نوائز آ رہا ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ آ سکے جب نوائز تھوڑا کم ہو سکے یا آواز مزید کلیر ہو سکے اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری جے بالکل آ رہی ہے اچھا پھر اس کے انہا بھائی ہے کہ جو بے ہی کلچر کی عورت ہے یا جو اربن کلچر کی عورت ہیں ان کے بھی مسائل ڈیفرنٹ ہے اور بلکل جو جسے کہہ کہتے ہیں تلاف یافتہ ہوتے ہیں ان کے مسائل ان کے جسے شادی نہیں ہوئی جسے گھر میں کوئی میل میمبر نہیں ہے ان کے مسائل ان کے جسے شادی ہو گئی ہے ان کے مسائل مختلف ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو زیادہ تسرکھو کر بات کرنی چاہیے اور اگر خورتشن کے آئیے جسے میری سیگیشن یہی ہوگی کہ آپ لوگ کوئی بھی پروگرام کرے تو وہ اسپیشل کلاس کو ٹارگیٹ کر کے یا ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کو مختلف کیا جائے کہ جیسے آج جو مجدوری کرنے والی عورت ہیں ہم نے ان کے مسائل پر بات ہو تاکہ اگر پانو شادی کے طرح بھی جانا ہے تو وہ اسی حال ہو جانا ہے اچھا یہاں پہ آپ بات کریں کلاسیفیکیشن کی تو میں یہ جانا چاہوں گے کہ دیکھیں جو میڈل کلاس طبقے کی جو خواتین ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ شادیوں کا ہوتا ہے اور ان شادیوں میں موجود جہیز ایک بہت بڑا ایشو ہے جس میں بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں اور جہیز ان کے ماں باپ افورٹ نہیں کر سکتے اور ظاہرہ شادیوں پہ بھی آج کل بہت خرچاتے ہیں تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کیسا کیونکہ یہ تو اجتماعی مسئلہ ہے اور آرگر کا بلا تفریق جو ہے ایک مسئلہ ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہوگی جی بلکل میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جہیز ہے اور جہیز پھر بہروں کی مذہب میں تو اس کی کوئی بنائش نہیں ہے یہ کلچر میں ہم پہ امپوسٹ کیا ہوئے اور ہم نے اس کو بالکل ایسے فالو کرنا شروع کر دیا ہے کہ جیسے آپ مذہب کو فالو کرتے ہیں کہ اگر کوئی جہیز نہیں دے تو سسائیٹی میں کم تر سمجھا جاتا ہے اب یہ جو آپ کی بات کر رہی ہے نا یہ کلچرل چینج ہے یہ انسانوں نہیں لے کر آنی ہوتی ہے اب عورت کی مدد جب تک عورت خود نہیں کرے گی تب تک عورت آزاد نہیں ہو سکتی جو ساتھ ہے اگر وہ یہ اسے سے میں جو وہو لے کر آ رہے ہوں وہ مجھ سے تیرے نہیں لگ کر آنی کہ اس کے ساتھ میرے گھر میں در اور سیور اور داری اور یہ سب چیزیں آئیں گی تو تو میرا فعلے کی یہ مسئلہ اپنی وہی پہ ہی دم توڑ جائے گا آپ کو نہیں لگتا کہ جو عورتوں کے زیادہ تر مسائل ہیں وہ مردوں کی باری تو بعد میں آتی ہے پہلے خود عورتوں کے کریئیٹڈ شدہ ہوتے ہیں بالکل بالکل میرا اسی طرح اشارت ہے کہ عورتوں کے دوستے مسائل ایتے ہیں کہ جس میں مردوں کو جو مورد الگام کہہ رانا کہی نہیں ہوگا اس لئے خود عورتیں زیادہ شامل ہیں اور پھر اس کے اگر وہی سوسائیٹی اور وہی کلچر میں جو ہم نے اس طرح کے بنا لیے ہیں اکول بنا لیے ہیں جنہیں ہم ریلیجن سے اسلام سے اور اس کے علاوہ باقی تمام شیروں سے ہم ضروری سمجھ لیے لگے ہیں قانون سے ہر چیزے زیادہ ضروری اپنے کلچر کو سمجھ لیے لگے ہیں یہ ایک غلط اچھا آپ یہ مجھے بتائی گا کہ یہ بتائی گا کہ جو سالسی اناثر ہیں ہماری خواتین کے ذہنوں میں یا یہ جو سارا دن ہم حکومت کے جو ہے اس میں رہتے ہیں کہ خصوصاً وہ خواتین جو حکمرانی کا شوق رکھتی ہیں اور وہ گھر میں اگر بہو آئی ہے یا ساس بنی ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی عورت کہاں پہ ہے اور کس درجے میں کیا رول پرفارم کر رہی ہے کیونکہ پہلے جب کوئی بھی بچی شادی کر کے جاتی تو اس کے ساتھ پہلا جو مسئلہ آتا ہے بہو اور ساس کا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ہزبنڈ کی طرف منتقل ہوتا ہے اس وجہ سے ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ کافی خراب ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جائے اور اس چیز کو کیسے امپروف کیا جائے کیسے ہم اپنی عورت کو یہ ویجن دیں کہ خدا رہا ان چیزوں سے نکلو اور بہتر کرو معاشرے کو ٹیک ہے میرا اس کی طرف ایک ملکل دوسرا پرسپیکٹیو ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ساس بہو کا یہ زیادہ اس کا جو مسئلہ ہے یہ کلچر اور اکنومک مسائل سے جڑا ہے کیونکہ وہ بیٹا پہلے پیسے ماں کو دے رہا ہوتا ہے وہ پھر بیڑی آ کے اس میں شیئر اولڈر بن جاتی ہے تو ایک نیچویل قسم کی جیلسی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے جہاں پر ماںیں خود ارن کر رہی ہوتی ہیں یا وہ ہوتی ہیں وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے مسائل ہوں اور اس میں ساتھ کرے ہیں وہ ایموشنل اٹیچمنٹ اور وہ محبت یہ میرا خیال ہے اوورال پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ یہ چیز موجود ہے کیونکہ ایک بچے کو آپ نے پالا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو وہ اس پر جو بھی آئے کہ شیئر کرنے کے لیے ایک نیا بندہ گھر میں آتا ہے تو ایجسمنٹ یا اس کو قبول کرنے میں کہیں نہ کہیں سوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں اس کو اس کو حل کرنا میرا سوسائیٹی ہماری زیادہ اربن ہو رہی ہے زیادہ اوپن ہو رہی ہے نیوکلیور فیملی سسٹم جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے تو میہ بی بی کو بھی اندازہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے رہنا ہے اور اب ماباپ کو بھی اندازہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اگر ہم اسے عورتوں کے بنیادی مسائل میں سمجھیں تو شاید یہ بنیادی مسائل میں کہیں پال نہیں کرتا تو آپ کے خیال میں وہ کون سے میجر بنیادی مسائل ہیں جو یہ کموں بیش ہر عورت کو یا مجورٹی جو ہماری عورتیں ہیں ان کا مسئلہ ہیں ان کچھ مسائل کی نشاندہ ہی میں چاہوں گے کہ آپ کریں اور جو ازادی انسان کا شخصی حق ہے اور مرد و عورت کی تقسیم اس میں کیوں ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہمارے جو کیونکہ یہ تو انسان کا حق ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ نعرہ لگائیں کہ عورت کو ہی ازاد کیا جائے ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ جو ایک انسان کا شخصی حق ہے اس کو ہم آگے لکے چلیں اس پہ بھی جو جنرل ہیومن جو جنرل ہیومن رائٹ میں میرے نظری وہی گومن رائٹ سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کا برابری کا سلوک کیا جائے بھائیوں کے مقابلے میں تعلیم میں آپ کی چوائس پوچھ ہی جائے اور پھر نوکری کرنے نہ کرنے میں آپ کی اپنی چوائس جس طرح کے مرد کر سکتے ہیں اور کس طرح کی آپ نے نوکری کرنی ہے کس طرح کی نہیں کرنی کس طرح کا بزنس کرنا ہے اس میں آزادی ہونی چاہیے بلچر کی طرف سے اور سپیشل یہ جو ایو ٹیزنگ ہوتی ہے باہر لوگ آوازیں کرتے ہیں دفتروں میں یا کالوجز یونیورسٹیز میں حراسہ کرتے ہیں ان کے خلاف قانون تو موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے اور شادی اپنی مرضی سے کرنے کا حق طلاق اپنی مرضی سے کرنے کا حق اور طلاق کے بعد ایک اچھی محفوظ سیکیور اور معاشرے میں بائزت زندگی گزارت کا ہاں اچھے یہاں پہ کچھ بلکل بنیادی جو آپ کو ہیومن رائٹس آپ کہہ لیں یا وومن رائٹس کہہ لیں آپ نے ابھی شادی اور طلاق کی بات کی اور اس میں نکاح نامہ ایک ہوتا ہے اس میں اگر خواتین اپنے لیے طلاق کا حق تفویز کروا لیتی ہیں یا نان نفقے کا حق رکھوا لیتی ہیں یا رکھوانا چاہتی ہیں یا اس میں کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جو عورت اگر چاہے تو اپنے نکاح سے پہلے ان کو لکھوا سکتی ہے لیکن ان چیزوں کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے یا براشگن سمجھا جاتا ہے اس پہ آپ کو کیا اس پہ نہیں ہی بات ہے بالکل میں یہی تو آپ کو کہہ رہیم کہ قانون موجود ہے سوسائیٹی اس کو ایمپیمنٹ نہیں ہونے دے رہا طلاق کا قانون بالکل موجود ہے لیکن جو لے لیتا ہے تو اس چیز کے آپ سلوشنز کیا دیکھتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ایمپروف کیسے کریں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں یہ نہیں کہ بجائے یہ بینٹس کلیکارٹ وغیرہ اٹھانے کے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ سوسائیٹی میں اویرنیس پیدا کریں اس حوالے سے کہ اگر دو لوگ ساتھ خوشی سے نہیں رہ سکتے چاہیے کہ خوشی سے اسرے کو چھوڑ دیں اور اس کو کوئی دشمنی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ بہتر اچھے محفوظ طریقے سے رہ سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کو تو سٹگمیٹائز کر دیا جاتا ہے کہ اگر دو لوگ فرص کریں شادی کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بڑے جھگڑے ہوں ان کا نہیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی زینی کیمسٹری بنتی تو وہ اگر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم علیدہ ہو جائیں تو اس چیز کو تو سٹگمیٹائز بھی کر لیا جاتا ہے اور کہیں کہیں یا نہ کا مسئلہ بھی بنا لیا جاتا ہے اور ساری زندگی جہاں بھی ان سے ریلیونٹ لوگ ملتے ہیں تو تانہ ذنی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے تو یہ جو روئیے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ ہے اور یہ آئیس پائیس پر جیسے عبنائزیشن ہوا رہی ہے تو سببیل ہوا گی ہے تو سببیل ہو گا بھی لیکن اس میں جو اویرنس کی ضرورت ہے وہ ماں باپ کو اویرنس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر فلیتی طلاق لینا چاہے تو وہ سببوز کریں یا یہ دوسری کرم لڑکوں کو بھی اویرنس دینے کی ضرورت ہے مردوں کو کہ اگر بیوی ساتھ نہیں اگر طلاق دیتے بھی ہیں تو وہ احترام سے نہیں دے سکتے اگر وہ طلاق دیتے بھی ہیں تو احترام اور عزت سے نہیں دے سکتے طلاق پر ہو ہی جاتی ہے لیکن یہاں پہ آپ زیادہ سے آپ جان کے پورٹ میں دیکھیں کہ کس طرح سے طلاقیں ہوتی ہیں بچیں رو رہے ہوتے ہیں لڑائی جانتے ہیں وہاں پر رو رہے ہوتے ہیں اور دونوں فیملیز آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں تو اگر طلاق ہو بھی تو اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہونا تو میں نے جو آپ کی پوری گفتگو سے خص کیا کلیکٹیو لی عورتوں کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زیادہ ہماری تربیت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے کلیکٹیو لی ہم اگر معاشرے کی حسیت سے بھی سوچیں اور انڈیویجول کی حسیت سے بھی سوچیں جس طرح سے ہم ریاکشن دیتے ہیں آپ اس پہ کیا کہیں گی مزید کلچر کے وجہ سے زیادہ کلچر بیسٹ ہیں اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمارے نیرو مائنڈیڈنیس اور ہمارے عالی ذرف نہ ہونے کی وجہ سے ہیں اور ہماری بنیادی طور پر یہ ہماری اخلاقیات کی کمزوریاں ہیں اگر اس کے لیے صحیح ورڈ بنیادی طور پر اخلاقیات کا تعلق نہیں ہے اخلاقیات سے زیادہ تعلق ہے تربیت اور اخلاقیات کی ہمارے اخلاقیات اچھا یہاں پہ میں ایک جمپل دوں کہ عرص میں لوگ اتنے صحیح ورڈ سے نہیں ہوتے لیکن وہاں پر طلاق دینا اس لیے برا نہیں سمجھے جاتا ہے چونکہ وہاں کی کلچر میں برا نہیں سمجھے جاتا ہے بلکل اچھا یہاں پہ میں ان عورتوں کے مسائل پہ بھی بات کرنا چاہوں گی جن کو تضاب گردی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے یا کوئی ڈیسیبیلٹی ہوتی ہے یا ان کی زندگیوں میں مطلب کسی وجہ سے کسی ڈیسیبیلٹی کا بھی شکار ہو جاتی ہے تو ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے ہیمن فائٹ فالی بات آ جاتی ہے اس میں جو ہے نو ہم سائٹی میں جو شدت پسندی جو کر گئی اور جو کانون کی گریس کمزور ہے مجرموں کے اوپر اس کی وجہ ہی ہے کہ یعنی اب اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ تیزام پھینگ دے گا یا کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط سلوک کرے گا اور ان سے اگلیس ان زمانت پر رہا ہو جائے گا اور اس کے بعد کھلے آم دونے گا تو وہ اس طرح کے لوگ انکرے جوں گے تو اگر وہی بات سے کانون کی امپلیمنٹیشن کیا جاتی ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے تو یہ واقعات کبھی بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی اگزامپل ہوگی سب کے سامنے کہ پھلا نے یہ کیا تھا اس کو پھانسی ہوئی اور اس کو بہت سخت سزا ملی تو یہ کام نہ کیا جائے اچھا آپ بھی ایک عورت ہیں بحیثیت عورت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو تعلیم بھی دی آپ بہترین جوب بھی کر رہی ہیں آپ کا عدب اور لٹریچر سے بھی تعلق ہے معاشرے میں بھی جو اپنا رول پرفارم کر رہی ہیں ایک بیٹی بھی ہیں بہن بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں جو مرد ہیں ان کا کیا رول رہا آپ کی لائف میں اور آپ کی جو دی گئی آزادی تھی کیا اس سے آپ خراب ہو گئی یا آپ نے کچھ غلط محسوس کیا اور جو خواب کی بلکل بھی نہیں میں اپنی آزادی کو اپنی لائف میں موجود مردوں کی دین سمجھتی ہوں میری آزادی ہے اس کا سہرہ میرے باپ کے سر ہے میرے شوہر کے سر ہے اس کا سہرہ ان پلیکس کے سر بھی آئے جو دراصل میرے ساتھی کی رسطے میں نہیں ہے لیکن میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں میرے باپ کے سر ہیں یہ میری آزادی کا سہرہ ان پلیکس کے سارے ان پلیکس کے سارے یہ آزادی جو میں انجوائے کرتی ہوں میں ان لوگوں کی وجہ سے کرتی ہوں تو اگر انی کو اس کا مورد ایران سہرہ دیا جائے تو یہ غلط ہے یعنی کہ آپ کے اردگر جو ماحول ہے وہ پرڈکٹیو رہا آپ کے اردگر جو ماحول ہے وہ سیف رہا آپ کو کوئی سیکشل ہیرسمنٹ کا سامنا نہیں ہوا آپ کو گروہ کرنا میں نے یہ نوکری شروع کی تھی تو میں نے یہ نوکری شروع کی تھی میں نے پہلی نوکری میری گورنمنٹ سیکچر میں کی یہاں لگی نا خواتین کے ساتھ بہتے ہیں واقعہ بہت زیادہ ہیں میں خود اس کی وطنیس ہوں لیکن میرے ساتھ پسنال شاید اس نے ہی ہوا تو کہ میں نے گورنمنٹ سیکچر میں پہلی نوکری شروع کی اور میرے بہت سے بغیرہ یہ اتنے بھی لوگ سے ساتھ کولیٹ سے سب کوپریٹیو اور اچھے لوگ ہیں آج کے دن پہ میں چاہوں گے کہ کوئی آپ کی آواز بالکل نہیں آرہی ہمیں اگر آپ ہمیں سنپا رہے ہیں چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہم بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اپنی جو ہے گفتگو سے ہمیں فائدہ بنچایا ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں قورت علین فاطمہ پاکستان سے لہور سے آپ ہیں ڈریکٹر پبلک ریلیشن اور آپ رائٹر بھی ہیں مصنفہ بھی ہیں معاشرے میں رول پلے کر رہی ہیں اور جو ہے ایک بہترین عدبی شخصیت ہیں تو یہ ہمارے ساتھ اپنے ویوز شیئر کر رہی تھیں کہ اس میں جو ہمارے معاشرے کا جو کلیکٹیولی ایشو ہے وہ ہماری اخلاقیات کی کمی ہے ایک دوسرے کو سپیس نہ دینا ہے ایک دوسرے کے لیے کم ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہے جو کلیکٹیولی مسائل ہیں ان کی وجوہات جو ہیں وہ ہماری تنگ نظری تنگ فکری اور تنگ عملی ہے اور عالی ظرفی نہ ہونا ہے سو ہمیں میرے خیال سے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے اور ایک انسان کی انڈیویجیول جو پرسنیلٹی ہے اس کو اس کے حساب سے ٹیکل کرنا چاہیے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اس کی جو تعلیم اس کی تربیت اور اس کے جو گرو کرنے کے لیے انوائرمنٹ ہے جو گروئنگ انوائرمنٹ ہے اس کو ہمیں پرڈکٹیو اور پوزیٹیو رکھنا چاہیے وداوٹ انی جو پریجوڈیس اور یا کہلیں کہ وداوٹ انی جو آپ کسی بھی ڈیفرنس کو کریئیٹ کیے بغیر اگر ایک بیٹا تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے تو بیٹی کو بھی وہی ملے جو اس کی ایبیلٹیز ہیں اس کے حساب سے تو اسی کے ساتھ ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ناظرین ہم حاضر ہوئے چھوٹی سی بریک کے بعد اور آج ہمارا ٹاپک ہے تعمیر خواتین تعمیر معاشرہ کہ ہماری جو خواتین کی تعمیر ہے وہی ہمارے معاشرے کی بہترین تعمیر کر سکتی ہے اور اس میں ہم سب کو کلیکٹیو لی اپنا رول پلے کرنا ہوگا اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا سیہ صاحب جرنلسٹ ہیں آپ اور کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے ساتھ اکثر پروگرامز میں شامل ہوتے رہتے ہیں ہم ان کو خوش آمدیت کہیں گے اسلام علیکم رضا سیہ صاحب ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں صبح ہدایت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ تعمیر خواتین جو ہے وہ تعمیر معاشرہ کیسے ہو سکتی ہیں اور ابھی جو ریلی آپ کی بھی شاید نظروں سے گزری ہوگی جس میں عجیب و غریب قسم کے پلیکارز تھے اور عجیب و غریب قسم کے سلوگنز تھے ان پہ بھی میں آپ کا ویو چاہوں گی اور یہ چاہوں گی کہ ہم اپنی خواتین کو تعمیر کیسے کر سکتے ہیں پہلے آپ کا تجزیہ اس پہ چاہوں گے اور اس کے بعد اس سوال کا جواب اللہ علیکم اسلام اور میری تمام ہدایت کے ناظرین کو اسلام علیکم بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع کے اوپر باتشیف کے لئے لیا جہاں تک عورت کا معاشرے میں ایک مقام ہے اور اس سے ہم لوگ ان کا عورت جو انتی ہے وہ معاشرے کی تعمیر میں ایک مصبت اور اہم ادا کرتی ہے اور اس کے لئے بیٹیناً اگر یہ کہا جائے کہ عورت جو انتی ہے وہ معاشرے کی تعمیر کے لئے کیونکہ عورت صرف عورت نہیں ہے عورت ایک ماں بھی ہے عورت ایک بہندی ہے عورت ایک بیوی بھی ہے اس کے مختلف کردار ہیں اور اسے ہر کردار اپنا کردار ادا کرنا پہتا ہے دینگے ماں عورت اپنے بچوں کی بہتر پروش کر کے معاشرے کے اندر بہتر شہری یا انسان بنا کے اپنے اولاد کو پیش کرتی ہے تو یقیناً وہ معاشرہ ایک مضبوط اور تعمیری قسم کا ہوگا تو جہاں تک میں اس سے انکار نہیں ہوں کہ عورت کی جو گوت ہے جہاں سے بچے کو تربیت ملتی ہے وہیں سے اس کو برائی بھی ملتی ہے اور اچھائی بھی ملتی ہے اور اگر جو ماں ہے یا وہ جو عورت ہے اگر وہ ایک بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے تو ہمارا معاشرہ اچھا اور صحیح مند ہوگا دوسرا سوال آپ نے کیا ہے جو ابھی پلے کارڈ یقین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اور سپیشلی خواتین کے ساتھ کوئی اچھا سلوپ نہیں کیا جاتا یہ صرف پاکستان کو اس میں سپیشلی نہ آپ لکھنے آئیں اگر اس کو انڈیا میں چلے جائیں بنگلہ دیس چلے جائیں یا دگر ممالک میں بھی چلے جائیں تو خواتین کے ساتھ کوئی جس چیز یا حد کی وہ حقد دار ہیں شاید وہ انہیں حد پرپر کی کیسے نہیں ملتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو طریقہ کار انہوں نے اٹھایا ہے وہ صحیح ہے بس طریقہ کار میں غلطی تھی اور انہیں چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے اپنا حق مانگنا تھا تو اس کے اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں لیکن اس قسم کے پلی کارز اٹھا کے اور اس کے اوپر اس قسم کے جملے لکھ کے یقینا ان جملوں کے پیکھیں کوئی نہ بھی لوجک ضرور ہوگی میں اس سے انکار نہیں کرتا وہ اپنی جگہ صحیح ہوں گی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کو ان جملوں کی سمجھ نہیں آئے یا وہ الفاظ وہ سمجھ نہیں سکے یا وہ سمجھ نہیں چاہتے تو ہمارے مرد جو ہیں وہ ہمیشہ اس سائٹ کو لیتے ہیں جو نیگٹیو سائٹ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو مجورٹی جونسی ہے اس نے اس کو اس نیگٹیو سائٹ سے دیکھا ہو اور انہوں نے اس کی بھرپور مضمت کی اس کے جواباً بہت سارے ایسے جملے سوچل میڈیا کے اوپر چھوڑے جو خود بھی باعثے شرم تھے ہمارے لیے بھی کہ بہت سارے مجورٹی جونسی ہے وہ اس قسم کی سوچ رکھتی ہے تو خواتین اگر کوئی اچھا پلیٹ فارم استعمال کرتی ہیں لیکن یہاں پہ جو میری ذہن میں ایک نقطہ ضرور آتا ہے کہ بیسیکلی جن کے مسائل تھے وہ خواتین تو اس میں ون پرسنٹ کیا پوائنٹ زیرو 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 ضرور نائن پرسنٹ بھی نہیں تھی جو سارا دن میند کرتی ہیں ظلم و ستم تشدد کا نشانہ بنتی ہیں وہ خواتین کہاں تھی یہ جتنی خواتین تھیں یہ ساری کی ساری الیٹ کلاس سے تھی اور بظاہر کہ ہم خواتین کے حق آنکہ یہ جو خواتین مظاہرہ کر رہی تھی ان کو تو اوریڈی حق ملے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ ان کے پاس ملازم بھی ہیں کام کرنے والی مائیاں بھی ہیں وہی مائیاں ان کا کام کرتی ہیں جن کو یہ پریزنٹ کرنے کے لئے آگے کھڑی رہی تھی تو اگر انہیں واقعی عورت کے ساتھ عورت شاکلے کے لئے کھڑا ہونا ہے اور واقعی چاہتی ہیں کہ عورتوں کو وہ حقوق ملے جو اسلام نے انہیں دیئے ہیں تو پھر وہ کلاس بھی اپنے ساتھ کھڑی کریں جن کے اوپر تشدد ہوتا ہے جن کے ساتھ جن کی عزت لوٹی جاتی ہے اور وہ بچاری زبان نہیں کھول پاتی ہیں تو ہمیں ان خواتین کو یہ بھی سوچنا چاہتا ہے دوسرے جانے ہم ہمارے معاشرے میں مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ عورت کو اس کا وہ مقام دیں جس کی وہ حق دار ہے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ مرد ہیں ہم مضبوط ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مرد جانسا ہے وہ عورت سے بہت کمزور ہو کیونکہ عورت کی سوچ اور مرد کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے اور مرد جانسا ہے ہمیشہ اس چیز کی طرف جاتا ہے جو اس کو دیکھتی ہے جبکہ عورت جانسی ہے اس چیز کے پیچھے چھپی ہوئی جو تصویر ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اپنے پورا اس کا انیلائز کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھاتی ہے جبکہ مردوں میں یہ سوچ نہیں ہے عورت آج کل آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھیں گی ہر جگہ ہر آدارے میں موجود ہیں آپ ائر لائن لے لیں آپ کسی شاپنگ مال پہ چلے جائیں ویسٹ کے اندر تو خیر عورت آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گی اس کا مطلب لیکن دیکھیں ویسٹ میں بھی اگر میں تجزیہ کروں تو میں یہاں پہ ویسٹ میں رہتے ہوئے ان خواتین کو بھی دیکھا ہے جس میں مختلف کنٹریز کی عورتیں تھیں ہم لوگ کی ورک شاپ تھی اور اس میں مختلف بیک گراؤنڈ سے ازاد عورتیں تھیں مغرب زدہ عورتیں تھیں ان ارر ورڈز کہہ لیں اگر ہم کمپیریزن کریں اپنے ملک کے ساتھ لیکن جب بات آئی میاں بیوی یا گھر کی تو اس میں آپ یقین کریں اس ورک شاپ میں ہم کوئی تھرٹی فائی فورٹی عورتیں تھیں اور افریکن تھیں جو یہاں کے بریٹش تھی اور مختلف جو بیک گراؤنڈ سے تھی اور سب کے جو گھریلو مسائل تھے جسے ہم ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں یا جسے ہم محکومیت کہتے ہیں جسے ہم جو دوسری طرح کی جو سب آڈینیشن کے فارم میں لیتے ہیں یہ سارے مسائل ان کے بھی وہی تھے اور وہ بھی رونے والی تھیں انہی پوائنٹس کے اوپر کہ ہمیں ان چیزوں پر اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے ڈومینٹ کیا جاتا ہے اور جب جس کا دل آئے وہ چھوڑ کے آگے بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ آپ سمجھتے نہیں کہ کلیکٹیو لی یہ ایک کلیکٹیو مسئلہ ہے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ہم مذہب کا لیبل لگائیں یا صرف کلچر کا مذہب لگائیں وہ مطلب لیبل لگائیں نہیں مصفاحل یہ کلیکٹیو مغرب میں بھی ہیں یہ نہیں ہے لیکن چونکہ مغرب میں اگاہی آجتی ہے اوینس آجتی ہے اور لیکن ہم یہاں پہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ چاہے آزادی ہے اور اگاہی بھی ہے اور even law بھی انفورسٹ ہے یہاں پہ پھر بھی خواتین پہ تشدد ہوتا ہے ان کے جو ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے بے شک ان کو پنشمنٹ مل جاتی ہے لیکن آپ یہ نہیں اس چیزے ڈنائے کر سکتے کہ ان پہ تشدد نہیں ہوتا گھریلو سپیشلی ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتا یا ان پہ اس طرح کے مسائل ان کو نہیں پیش آتے تو اگر ہم اس کو اس انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں تو اس پہ آپ کا کیا اپینین ہے یہ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ مغرب میں بھی تشدد ہوتا ہے اور لازدی ہیں تو کام کر رہے ہیں تو یقین ہے اگر کوئی تشدد کرے گا تو اس کو سزا ملے گی کم کم اتنا تو عورت کو یقین ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو زیادتی کرنے والے کو خاند ہو بھائی ہو بہن ہو جو بھی ہوگا اس کو سزا تو ملے گی لیکن ہمارے اس معاشرے میں یہ کونسپٹ بالکل ہی نہیں ہے لوگ تو موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں نہیں ہے قانون تو ہمارے پاکستان میں بہت لیکن یہاں پہ پاکستان یہ ہے کہ یہاں پہ مرد اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکستان سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ عورت بہت کمزور ہے حالانکہ اس چیز کو اسے بنانا چاہیے اب کہ عورت بہت مضبوط ہوتی ہے عورت کا ایک جملہ مرد کو معاشرے میں کسی جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑتا اگر عورت کوئی بات کہہ دے لیکن اس کے باوجود ہم یہ باتیں سمجھنے کو تبار نہیں ہیں اور ہم اپنی حاکمیت جماعتیں ہیں کیونکہ یہاں پہ قانون اس طرح کیسے کام نہیں کرتا قانون میں جہاں کے قانون میں ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیا ہے کمزور کا ساتھ نہیں دیا بہت ساری خواتین بچاری جن کے کیسز پتنی سال ہا سال سے پڑے ہوئے عدالتوں میں ان کے فیصلے نہیں ہو رہے یہ تشدد کیسز نہیں آئے دن آپ سنتی ہوں گی کہ عزت کے نام کے اوپر بہن کو مار دیا بی بی کو مار دیا حتیٰ کہ ابھی ریچنٹی یہ کیس ہو رہا ہے عزت کے نام کے اوپر اس نے اپنی چالیس دن کی بچی کو مار دیا تو اب جہاں آنر کی لنگ بھی ہوتی ہے ونی کی رسمیں ہیں یہاں پہ بی بی جو بچیاں دے دی جاتی ہیں بلکل لیکن ہم اگر پاکستانی معاشر کی یہ سپیشلی مسلمانوں کے اندر ہے مسلمان بہت زیادہ ہی وحشی ہیں میری نظر میں یہ لوگ عقل سے بلکل کام لیتے ہیں یہ صرف جوش اور دل سے کام لیتے ہیں اور ایک کام کر ڈالتے ہیں حالانکہ سوچنا چاہیے کہ اس کے محرکات پہ جانا چاہیے ریزنز انہیں تلاش کرنی چاہیے یہ ایسا کام ہوا تو ہوا کیونے ہم بجائے اس کی بیک گراؤن پہ جائیں اس کی ریزنز کو تلاش کریں ہم صرف بظائی دیکھ ہم اس کے اوپر یعنی کہ جو بھار ہوتا ہے اسی کے فالو کر کے نکل جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اگر یہ بات ایسے ہو گئی ہے ہم بالکل دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ عدل کے اوپر ہم اپنی بات کو اپنے فیصلے کو قائم نہیں کرتے بلکہ جس بات پہ کرتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر 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 میں حضرت علی علیہ السلام کا وہ قول کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے لیے روٹی پکھانے سے انکار کر دے تو آپ اس کو مجبور کر سکتے اگر حضرت علی علیہ السلام نے یہ بات اس وقت کہہ دی تو ہم کون ہوتے ہیں اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے خاتون کے سر میں درد جسم میں درد کچھ بھی ہو سکتا اس کی طبیعت صحیح نہیں لیکن ہم یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اسے سوئی ہوئی کو جگا کہیں کہ وہ رات کو بارہ وجہ بھی کھانا اور روٹی بنا کے دے گئے یہ نائنساف اور پریگننسی میں بھی دیکھیں جملے بڑے عام سننے کو ملتے ہیں کہ تم کوئی خاص تو نہیں پیدا کری سب عورتیں پیدا کرتی ہیں اور اس میں آپ جس طرح ایموشنل ڈسٹریس کا شکار کرتے ہیں خواتین کو بچیوں کو اور اس ایموشنل سٹیٹ کے ساتھ جو اگلی جنریشن دنیا میں آتی ہے اس پہ آپ کی مولی چیزیں ہیں حال کہ جو آئندہ آنے والی جنریشن ہوتی ہے اس کے اوپر اتنے گہرے اثرات ہوتی ہے کہ ان اثرات سے اگرچہ وہ نکلی نہیں پاتے اگر نکلنا بھی ہو تو تب تک بچارے بوڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی اوزنگی ختم ہو جاتی ہے تو یہ اثرات کبھی ختم نہیں ہوتے اس لئے مردوں کو چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں اردیر نیس حاصل کرے جب تک ان کے بہت سمال ہی ہوگا اور یہ حکومتوں کا بھی کام ہے کہ وہ کوئی ایسی سیٹیشن قائم کرے جہاں پہ مردوں کا نفسیاتی طور پہ معاینہ کروایا جائے اگر وہ بہت ساری باتوں اپنا کئی باہر غصہ نہیں نکلتا تو جا بچاری اس عورت نکال دیتے ہیں عورت جون سی ہے عورت پاس عورت صرف اتھیلی نہیں اس کے بچے نہیں ہوتی بچوں پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے اپنے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے وہ اپنی منفی روائی ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ ہم جس طرح کرتے ہیں بیوی کرے چاہے عورت کرے دونوں کے ہی غلط ہے کیونکہ آج دور میں عورتوں پہ بہت آتا ہے نا کہ عورتیں بہت ریسپیکٹ فول ہیں اور وہ بھی سادشیں کرتی ہیں اور ان کے مسائل جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر یہ بھی سننے کو آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل نہیں جتنی عزت ہمارے معاشرے میں دی جاتی عورت کو اتنی تو کسی کو دی نہیں جاتی آپ پتہ نہیں کون سی عورت کی بات کرتی ہیں عورت کے تو پتہ سکرین سے نہیں آ سکی اس کے پاس کیون کو جاتا آپ مجھے کچھ مسائل بتائیں جو آپ نے دیپ ڈاؤن جا کے سمجھے ہو دیکھے ہو آپ کے سراؤن میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو یہ وہ مسئلہ ہے جس ہماری حکومت نے کبھی نہیں دیکھا یہ وہ مسئلہ ہے جو ہماری عورت کو ایک بہترین ویجن دے سکتے اور ویجن کیا ہونا چاہیے آج کی عورت کا چاہے وہ روٹیاں تندور پہ پکانے والی عورت ہو یا کہ کسی بڑے پروگرام کی انکر ہو ہماری عورت کا ویجن کیا ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں اپنا معاشرہ اوپر اٹھانا ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے کہ ویجن کیا ہونا چاہیے اور وہ اہم مسئلے کون سے ہیں جن کو آج کی عورت خود بھی نہیں دیکھ رہی اور اس کو دیکھنے دیا بھی نہیں جاتا ہمارے میری نظر میں ایک معاشی بہت زیادہ ہے جب تک آپ بھرا ہوگا تب تک آپ کچھ اور سوچنے کے قابل نہیں ہے اگر آپ دن رات صرف معاشی فکر رہے گی تو آپ مزید آپ کیا ہوگا آپ صرف روٹی سے باہر ویجن نہیں آسکتا آپ کو فکر پڑھی ہوگی جب کسی سے بھی پوچھا جیسے کہ کسی نے بھوکے سے پوچھا دو اور دو اس نے کہا جی چار روٹی ہیں اس نے روٹیاں ساتھ پسس لگا دیا کیونکہ اس کا مسئلہ بھوکتا تو ہمیں گورمنٹ کو چاہیے کہ اس لیول پہ جا کے پہلے پوشی یہ کریں کہ عورتوں تعلیم یافتہ کرنے میں مدد دے صرف ہماری جی سے دعوی ہوتے ہیں یہ عورتوں لیے ہم یہ کر دیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ تعلیم سے بھی زیادہ ہمیں مائنڈ ٹریننگ کی ضرورت ہے یعنی نفسیاتی تربیت کی ضرورت ہے کہ سوچنا کیسے ہے دیکھنا کیسے ہے کسی بھی مشکل کو حال کیسے کرنا ہے نفسیاتی تو تب نفسیات کے ایشو پہ ہم ستاب آئیں گے جب اس کے پیٹ میں آپ روکی پہلے ڈالیں گے تو اس کی مزید جو سوچے ہیں وہ اس قابل ہوں گی کہ اب ہم کسی اور چیز کو سوچ نہیں یا ایبزور کرنے کے قابل ہیں جب آپ ایک بھوکی خاتون جو گھر میں سارا دن جھاڑو پیٹی ہے اور صرف چولے کے اوپر بیٹھی رہتی ہے اور میاں کے خزمہ کرتی ہے اور اس کا میاں کماغ کلاتا ہے اور عورت جونسی ہے اس کو پتا ہے کہ میرا میاں دس یا پدرہ زار کماغ کر رہا ہے جس کے اندر میں نے گھر بھی پورا کر بچوں کا بھی کر پیس 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 دینی ہے کپڑے بھی دینی ہے فلان کام کر تو آپ اس کو نفسیاتی کیسے آپ اس کو عمادہ کر پائیں گی کہ گھر سے باہر مجھے نکلنا جوائن کر لو ایک دن کی چند گھینٹوں کی تو وہ کہے جناب وہ جو میں نے برطن دھونے سے وہ مجھے پیسے نہیں دیں گے وہ مجھے ڈنڈیں گے تو کیا آئے کبھی بھی نہیں آئے آپ اس چیز کو پہلے تو ان کو ایک نام ایم پاور میں کہتے ہیں کہ پہلے ایک بھوک سے نکالے صرف ایک جگہ سے نہیں کہ آپ اس چیز کے اوپر لائیں جب اس کے پتہ ہوگا اس کے اندر پیٹ کے اندر کھانا مجھوڑ ہے پھر آپ اس کو چیز کہیں گے تو وہ اس کو سمجھ گے کیا آج تک آپ نے چیز دیکھا ہے کہ ایک شخص بھوک ہمیں ختم کرنی پڑے گی ایک نومک امپاورمنٹ دینی پڑے گی چاہے وہ مرد چاہے آپ کیا ویژن لے چلنا چاہیے آخری جو میں بہت ایسپیک جس پر بات کرنا چاہتی ہماری وہ خواتین جو غلط کاموں میں انوالو ہیں جنہیں انوالو کر دیا جاتا یا وہ خود ہو جاتی ہیں یا ان کے گھروں کا محول ایسا ہوتا ہے کہ وہ گندے کاموں میں پڑ جاتی ہیں اور ان جگہوں کا حصہ ہوتی ہیں جو کہ برائیوں اور گندگی کی ایک بڑی خاص جگہ ہوتی ہیں تو یا جو جو جنڈر ہیں لوگ ان دو جو طبقات ہیں ان کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے ان کو اس غلازت سے اس گندگی سے کوئی نکالنے کا طریقہ ہے یا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آیات ہیں کہ ان کے دنوں پر مہرے لگ گئی ہیں اور ان کے آنکھے بھی اندھی ہیں اس پر آپ کی میں اپینین چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے کہ ان لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور دو لوگوں کی بات کی اور وہ خواتین جو دوسرے لفظوں میں جسم فروشی کے تبقے سے تعلق رکھتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کون ایسا شخص ہے دنیا میں جو غلازت کی زندگی بسر کرنے اسی سے بھی آپ بات سر کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ غلازت کی زندگی بسر کرے گناہ کی زندگی بسر پہرش اگر آپ آتی ہیں عورتوں پہ عورتوں کو اس جانب کون راغب کرتا ہے ہم لوگ مرد تو ہم کسی بھی عورت کو لڑکی بچی کو جوتھے محبت کے جال پھلا کے اور ہم صرف اپنا نشت پورا کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارا اس کے ساتھ کوئی ناتا نہیں ہوتا اور ہم اس جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ اس کے لیے خود کشی جگہ ہوتی ہے یا وہ گھر سے بھاگ جائے کیونکہ اگر وہ اپنے گھر وقت بتاتے تب بھی جان سے مار سنگ عموما یہ ہی ہوتا ہے اور یا وہ گھر سے بھاگ جائے یا وہ جو لڑکا ہوتا 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 اس کو بھگا کے لے جاتا ہے اور بھائی جا کے بیش جیتا ہے تو اس میں دونوں کا قصور ہے میں مرد کو یا اس اور کو نہیں عورت کا بھی کفور ہے مرد کبھی ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ قدم اس جانت جائے گا اگر اس چیز کو جذبات میں آتے جوش میں آتے کی بجائے اور سے کام لیں میرا نہیں خیال لیکن یہ تو آپ نے بات کی نا گھر سے بھاگ جانے والی خواتین جو اس چیز کا شکار ہوتی ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں دوسری جگہوں پہ جہاں پہ پر کاروبار چلتے ہیں تو ان کاروباری خواتین کیوں چلتے ہے بات یہ کہ میں مانتا ہوں آپ کسی ملک جو بھی ایک ترقی آفتہ ہے اور جہاں پہ بھوک کے مسائل نہیں ہیں وہاں پہ بھی یہ کام چلتا ہے نوڈ آؤٹ معاشی فکر یہاں پہ نہیں ہے لیکن وہاں پہ ایک خاص طبقے کو پیدا کیا جاتا ہے اس میں نہیں کوئی اور اجانسی ہے کبھی بھی نہیں چاہتی ہے لیکن جب وہ غلاظت میں آجاتی ہے غلاظت میں گھنگی جاتی ہے پھر اس کے لئے کوئی ایتھکس نہیں ہوتے کوئی مورو والیوز نہیں ہے اس کماش کے لوگوں کے ساتھ ویسا ہی بھی کرتی ہے جس طرح کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے وہ ایک ریٹیلییشن بھی ہوتا ہے تو اس پہ کوئی قانون ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بہتر لائف دے سکیں ٹھیک ہے کہ چلو ان کی آگے شادیاں نہیں ہو سکتی اس انداز سے گھر نہیں لیکن ایک محذب زندگی تو گزار سکتے ہیں لائک اگر وہ پیشے چھوڑ دینا چاہیں تو ان کے پاس تعلیم کے ان کے پاس ہنر کے یا ان کے پاس عزت نفس کے ساتھ بڑی مزہدار بات کر رہی ہیں وہ پیشہ چھوڑ دی یہاں پہ پاکستان کے اندر ہیرہ منڈی کا ذکر یہ کہ رہا وہاں کا ماما مدار بڑا مصول تھا یہاں پہ اس روزی ہے اس کو خطہ لاز ہوتا ہے اس لیے یہ مام موتے جب تک اس معاشرے سے ختم نہیں کیے جائیں گے آپ کیسے ان عورتوں کو ایک جگہ دے پائیں گی اور اگر کوئی عورت وہاں سے یہاں غلال زندگی چھوڑ نہیں دیتے تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا دوبارہ اس کو دخیر کے وہاں ہی پونچا آجت ہے کیونکہ ہم اس کو وہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں ویسے ہم اپنے بچوں کو تو نہیں جائیں گے کہ وہ اس جیسی کبھی زندگی بسر کرے اللہ نہ کرے سب اپنی اللہ کی امان میں رائیں آپ سے آخری پیغام چاہوں گی کیونکہ ہمارا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا اب ہم ایک اوز کی طرف بھی بڑھنا ہے تو کوئی آخری میسیج پوری قوم کے نام دینا چاہیں میرا آخری پیغام یہی ہوگا کہ عورت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور عورت کو عزت بھی جائے کیونکہ وہ آپ کے بچوں کی ماں بھی ہے وہ آپ کی بھی ہے وہ آپ کی بھابی بھی ہے اس کو جو جو اس کا مقام ہے اس کے مطابق عزت بھی جائے تو ہم معاشرے کی بہت ساری برائیاں سے پچھتے ہیں بہت بہت شکریہ ہم آپ بہت ممنون مشکور کہتے ہیں کہ ہم فلاں عورت سے ملے اور وہ بہت اچھی تھی عادت کی وائز لیکن ان کا لباس ایسا تھا کہ ہم ان کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے تھے یا ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی تو بحیثیت عورت میں عورتوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے حجاب اپنے لباس اپنے گفتار اور اپنے انداز کو اپنے ویلیوز اور اپنے دین اور اپنے جو تہذیبی ویلیوز ان کے حساب سے رکھ ہم آسا کھولر ہیں السلام علیکم کون ہیں کہاں سے کیا کہیں گے جی والیکم السلام کیا کہیں گے آج کیا پیان جی ان کے تو خیر وہ مسئلے بھی نہیں تھے بظاہر وہ مسئلے جو لے لے کے پھر نہیں تھی وہ تو ذاتی ان کے مسئلے بھی نہیں تھی یہ تو سب کو پتا چل گیا سوشل میڈیا سب کچھ بتا دیتے ہیں آج کل الیکٹرونک میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا آئین ہے بلکل تو وہ بتا دیتے سب کچھ کیا حقیقت ہے باکتی جو بتا رہی تھی جو خواتین جو یہ کام کرتی ہیں آپ اراق سے شروع ہوں اراق یہاں انویجن کی امریکیوں نے افغانستان اور پاکستان میں جو امیر طبقہ یا بچیان بڑی کام کرتی ہیں یا پولیٹیشن یہ یہ سب ان کی اولادیں ہوتی ہیں اور افغانستان میں بیراد بھئے فوجیوں کی جو بچی رہ جاتی ہیں پیاشی کرتے ہیں وہ لوگ پھر بچی بڑی ہوتی ہیں پھر ان کے ماں آپ کا پتہ ہی ہوتا ہے کون ہمارے ماں آپ ہیں تو پھر جو تاجر ہوتے ہیں بزنس جو یہ کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہدری شکار ہوتا ہے جی تو یہ ہوتی پاکستان میں کتنی ایسی میں جانتا ہوں ایسی بڑی بڑی فلم سٹار ہیں لیکن ان کا بیک گراؤن دیکھا جائے تو وہ یہ کہ وہ کہیں سے ایسی کسی امیر کی اولاد ہیں یا کسی پولیٹیشن کی اولاد ہیں تو یہ ہمارے بڑا علمی ہیں کہ جب ان کو کوئی چیز نہیں ملتی ان کو ہمارا معاشرہ accept نہیں کرتا تو اس کام میں لگ جاتی ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا بہتری کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو پوزیٹیو ویز دینے چاہیے چلو اگر کوئی بدلنا چاہیے تو اس کے بارات جب ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا جب ہمارا معاشرے میں ہے ہی نہیں وہ بہت ہم پیچھے ہیں اسلامی معاشرہ ہوگا تو ہم موبائل کے اوپر تو اپنا دیکھیں نا کبر چڑھا لیتے ہیں کہ ہمارا موبائل خراب نہ ہو جائے موبائل امیٹی نہ پڑ جائے موبائل کی سیوٹی ہو جائے تو اسلام نے تو عورت کو ہجاب جیسے آپ نے کیوں ہجاب کا بولا ہو ہے نا یہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں ہماری گورنمنٹ ہیں وہ ان کا کام ہے بتانا کہ لوگوں کو بتائیں ایک ایک بات ہر جمعہ پہ ہر بندہ بتائے تو ہمارے ملک میں لوگوں کو اتنی اویرنس بن جائے گی لیکن وہاں بتانے نہیں چاہتے لوگ کرنا بھی نہیں چاہتے بہت شکریہ بھائی بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ تینک جی اسلام علیکم کون ہے کہا سے کیا کہیں گے ہلو اسلام علیکم و علیکم سلام رحمت اللہ بھائی بھائی لندن سے بھائی سسٹر میں نے عورتوں کے لئے ایک میری ٹو سٹوری لائک تھی اپنا کیا کہتا ہے ہیپن تھی اس پہ میں چھوٹی سی پوہم بھی لکھی تھی تو یہ میں ساری دنیا کی جتنی ماں بیٹی بہنیں ہیں ان کو ان کے نام کرتا ہوں اور یونائٹ نیشن کو اس کے لئے دیتا ہوں وہ آخر میں پڑھ دوں گا پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر عورتوں کے مسائل پر بات کروں آپ کا پروگرم ختم ہو جائے گا بس آپ دو چار امپورٹن جن کے پر کبھی بات نہیں کی کیونکہ باقی تو ہمیں پتا ہے سیکش سیکش ہیرسمنٹ کے ہیں ایڈیوکیشن کے اکنامک امپاورمنٹ کے انڈیسین میکنگ کے ہیں وہ پتا کیا دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے گھر میں بیٹی نہ ہو میرے مسائل بڑھ جائیں گے پھر اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں اور ہیں اس مینی مینی پرابلم لیکن عورت کے مسائل ہیں جب میری بہن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے عورت کو ازادی نہیں دینی ازاد نہیں کرنا جو اس کی بیسک نیڈ ہے جو اس کا بیسک رائٹ ہے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے عورت کا مرد نے ازادی لی ہے بڑی ازادی لی ہے اس نے بڑے کام کی ہے ہر طرف اس نے تباہی بربادی مجادی لیکن عورت کو اپنے ابھی تک کوئی بھی معاشرہ ہو میں ساری دنیا کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں چاہے یہاں پہ پون مووی بن رہی ہیں چاہے لاہور میں گندے بزار چاہ رہے ہیں معاشرے میں جہاں بگھائی ہے عورت کو انہوں نے مرد نے اپنی جوتی سمجھ رکھا ہے چاہے جس کی لیبلنگ کچھ بھی ہو لیکن ہے وہ ایک object داری مبارک بھی ہے چاہے داری سے بغیر بھی ہے اصل بات یہ ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہیں نا شمیمہ بیگم کو استعمال لی کیا کیا نا انہوں نے عورت بچی تھی بچاری سکول کی مبارک ہمارے ہوم سیکٹری نے بھی کہ دیا کہ تمہارا ہمارے سے لنکی نہیں ہے یہ استعمال کیا اور اس کے بعد اس کو دبے میں پھینک دیا یہ لیاب تیری زندگی کیمپ میں تو اس کی بڑی شکلیں ہیں لیکن میں اصل بات میں آتا ہوں کہ اصل بات ہے عورت کی ابھی تک اس کو آزادی نہیں ملی میں اس کا رائٹ ہے اس میں یہ ہے کہ یونائٹی نیشن اور ساری دنیا کی عورتیں جتنی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے میں دو لفظ تین لائنے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں اس میں یہ ہی ہے کہ عورت ایک پنجرے میں بیٹھی ہوئی ہے جسے ہم توتہ پالتے ہیں پنجرے میں بیٹھی ہوئی ہے اور پنجرے میں بیٹھی وہ کیا کہہ رہی ہے مثال میں آپ کی پچھر ہے پنجرے میں بیٹھی ہوئی ہے ہتھائی ٹی وی میں آپ کیا کہہ رہی ہیں دنیا کے انسانوں کو کیا دے رہی ہے اے انسان اور دنیا کے مجھے تم سے پنجابی میں تسلیف کچھ ہماری بہنیں ہیں وہ پاکستان میں نہیں سمجھ تھی انگلیش مجھے تم سے پانی اور روٹی نہیں چاہیے پھر کیا کہتی ہے اے انسان اور دنیا کے اے حکمران اے میں تمہارے لیے گانے گیت داؤں گی تمہارے لیے دعائیں کروں گی اے دنیا کے انسان جس کیج میں مجھے لک کر رکھا ہوا ہے اس کا طالعہ کھول دو کیونکہ رب طالعہ نے جو ازادی دی ہے اس کی میں نعمت دیکھوں کہ کیا ہے ازادی کی نعمت جو آج تک میں نے نہیں چکھی لنڈن میں جمہوری میں بیٹھی ہوئی عورت کی اس کی ویجز کم ہے یہ نہیں دنیا کی عورت کو اپنے رائٹ کے لئے اٹھنا پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ عورت کیا چاہتی ہے عورت آزادی چاہتی ہے یہ آزادی نہیں کہ سکاف نہ پہنے کچھ نہ کر نہیں یہ اس کا رائٹ ہے سکاف پہنے گی یہ اس کا رائٹ ہے سکاف نہیں پہندی یہ اس کا اس کو ٹی ویوں کے اپنا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے یہ کس نے کیا ہے یہ مردوں نے کیا ہے جو آتے ہیں آکے تائیں مائیں درودر کی باتیں بھتیں کر کے اور اپنا جو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا معامل بھائی نے بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ دیکھو یہ دنیا جنت بان جائے گی میری بہت مجھے ٹائر دینے ہلو السلام علیکم کون ہے کہاں سے کیا کہیں گے ہلو السلام علیکم کیا آپ ہمیں سن سکتے سلام علیکم بسلام علیکم جی عبدالسلام بھائی کیا کہیں گے آپ آپ کا تو وقالت میں بھی ایکسپیرینس ہے عبدالسلام بھائی میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ اہم points بتائیں جو آپ پس پچھے پچھے جاؤ پچھے جاؤ پچھے 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 پس پچھے 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 سندھی سکی میرے اپنے پچھے دین آلوی اے کل بات ہوئی سکی کافی میں لمبی چھوڑی اس گل دے ہوتے دانس کے چیخے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تا اے جہلید دیا چیزا ہٹیاں بلکل اوٹ تو بہت دیکھو بہت امام آئے کیوں بہت امام آئے کہ سچائی سچائی واسطے آئے گیا بلکل کہ سچائی واسطے تسی لڑو عورت جڑی ہے گیا عورت دا مقام بہت اچھاوا خلاص مقام بہت اچھاوا ماں ہوگی واسطے تباہ اچھا آئے گیا کران شریف سے دیکھو سورت مریم جدی ہے ملکل یہ ٹوری سورت ہے کہ سورت مریم جدی اسلام دا ممی سگی ملکل ست اس کے دیکھو مومنان دے ماں سگی ابھی بی فاتمہ مومنان دے ماں سگی سمجھگوڑنا یہ چیز ہے تسی پڑو اوہد امام کرو ساڑے دراصل سب تو وڈی ساڑی گلتی ساڑی اپنی گلتی ہے میں تندرسیہ سے کہا میری I have three daughters and I have one son a son is a son until he gets a wife a daughter remains a daughter to the end of her life اوکے اسلام علیکم ہیوالیکم اسلام بہت شکریہ ہلو اسلام علیکم کون ہے کہاں سے ہلوالیکم اسلام علیکم کون ہے کہاں سے الحمدللہ آپ کیسے ہیں سب سے پہلے تو میں پرسہ پیش کروں گا امام نبی علیہ السلام کا آج آپ نے خود بھی تابق ایسا دے آئی ہے تعمیر عورت تعمیر معاشرہ کیونکہ عورتوں کی تعمیر کی ضرورت ہے اور ان کو ویجن دینے کی ضرورت ہے آج مان گئی ہے کہ عورت کی تعمیر کی ضرورت ہے ہنری جی یہ تو آج مان گئی ہے کہ عورت بھی عورت مکمل نہیں ہے میں سبجتی ہوں کہ دیکھیں عورت ہو یا مرد ہو باہی سیعت انسان دونوں انسان ہیں نہیں تعمیر دیکھیں دونوں کی ضرورت ہے اللہ نے دونوں کو انسان بنا کے بھیجا ہے تو میں ایکوالیٹی پر بلیف کرتی ہوں مرد ہوگا میں تعمیر عورت پر بات کروں گا جی جی ضرور کریں مرد کی تعمیر ہے مرد کی بات کرو گا تو پھر اس پر بات ہوگی آج آج پکڑی گئی ہے تھا آج آگئی اپنے ٹاپک میں کبھو آگئی ہے ٹاپک میں حقوق دو عورت کوئی مظلوم عورت ہے عورت یہ ہے عورت وہ ہے جب تعمیر کی بات کرو گے تو پھر اس میں عورت میں ماننا پڑے گا کہ آپ کو عورت میں کافی غلطی ایسی ہیں کافی ایسی گنجائشیں ہیں اس میں اس کو تعمیر کرنے کے لیے لیکن جب آپ سڑک بے کل آپ نے بینر دیکھے ہوگے جس میں لکھا ہوگا کیا کچھ مردوں کے خلاف نہیں انہوں نے لکھا کیا وہ حقوق آقم ہیں ایسی باتیں کرنے والی جو انہوں نے کی ہیں جو حق مانگنے والی باتیں جو عورتوں کے مطالق انہوں نے بینر اُلٹے سی دے لکھتے مردوں کے مطالق لکھے ہوئے تھے کسی ایک نے بھی اس کو پسان نہیں کیا ایسی بات کو تو یہاں پہ کل کی بات پچھلی چھوڑ دیتا ہوں میں پچھلی باتیں کروں گا تو وہ لمبی ہو جائے گی کل کی بات بھی کرتا ہوں کہ کیا عورت جو اس طریقے سے باہر آ کس قسم کے بینر لے کہ مردوں کے خلاف جہاد کر کے کھڑی ہوں تو کیا وہ تعمیر کے قابل نہیں ہے ایسے ذہن ساری عورتوں کی بات نہیں کروں گا ایسی عورتیں تعمیر کے قابل ہیں ان کی تعمیر ہونی چاہیے جس طریقے کی انہوں نے باتیں کی یا جس طریقے سے وہ طریقے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر سجدہ سجدہ اگر جائز ہوتا میرے بعد تو میں خامد کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا یعنی مقام اتنا مرد کا اللہ تعالیٰ نے بنایا لیکن آج عورت دیکھے کیا کوئی بینر لے کے کھڑی اور مرد کے خلاف آسے کر رہی ہے تو میں صرف یہ کروں گا کہ تعمیر مان جائے عورت کو اس کی تعمیر ہونے والی ہے تو تعمیر کرنے کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی اٹھ کے اس کی تعمیر کرے تعمیر کرنے کے لئے ہر باعمل با علم آدمی جو ہے اس کی تعمیر کر سکتا ہے لیکن آج شومیہ قسمت یہ ہے کہ ہم نے جو حالات پیدا کر دی ہیں اس میں تو یہ عالت ہے کہ نہ علماء کی عزت نہ ٹیچر کی عزت نہ باپ کی عزت نہ خامن کی عزت کوئی چیز ہمیں اب نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ دنیا گلوبل ویلج ہونے کی وجہ سے ہر قسم کا معاشرہ ہر قسم کی لوگ جو ہے نا ہر قسم کے ملک کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح مکس ہو چکے ہیں کہ نئی نسل جو سوچ رہی ہے کہ آپ کدھر جائیں کیا کریں کیونکہ ہر معاشرے نے آپ نے آپ کو آپ یورپ کے عورت کو دیکھ لیں کہ یورپ کی عورت نے آپ نے آپ کو تعمیر کیا اس طریقے سے تعمیر کیا کہ آج اس کا ہے دیکھ لیں کہ اس عزت کیا ہو رہی ہے اور کیا مقام ہے اس کا کہ وہ آپ دون رہی ہے کہ میری فیملی ہو میرا گار ہو میرے بچے ہو لیکن طلاقوں کا ریٹ دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہے یہ تعمیر ہو تعمیر شدہ عورت کا یہ ہے حالی یورپ میں کہ ہمیں کونسا ویجن دیں اللہ کا حصول آپ کو بتاتا ہے تاریخ کامیر جو اس طریقے کرو جیسے اسلام بتاتا ہے آپ نے سوچالیزم بھی دیکھ لیا آپ نے سوچالیزم بھی آپ نے دیکھ لیا اور کپٹلیزم بھی آپ نے دیکھ لیا آپ نے ہر طریقہ اظمال لیا آپ آپ یوریت کو بھی اپنا کے دیکھ چکی ہے کچھ نہیں بنا آپ کو آخر لوت کے آپ کو اس طرف ہی جانا ہوگا جس کو اسلام کہتے ہیں اللہ کا دین ہے یہ بہت شکریہ ہے اسلام ملے گا عورت کو جو اسلام نے اسے دیا ہے وہ ہی معزت ملے گی عورت کو جو اسلام نے اسے دی ہے لیکن جب عورت کہتی ہے نا حقوق لینے کے برابری کے حقوق لینے کے جو باہر آتی ہے تو برابری کے حقوق اس انداز سے مانگ دیا ہے کہ وہ کمرشلائز ہو کے رہ جاتی ہے تو اس طرح میری بہین پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں چیزیں کہتے ہیں نا اکسیسیز بیٹ جب اکسیس کرو گی تو وہ الٹا سر کر جائے گا جب الٹا سر کرے گا تو معاشرہ بگڑ جائے گا اس لیے ہر عورت کو بھی اگر ماں آئے تو ماں کے روپ میں رہے اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے روپ میں رہے اگر بہو آئے تو بہو کے روپ میں رہے ساس آئے تو ساس کے روپ میں رہے لیکن اپنی اپنی لیمٹ میں رہے گی تو معاشرہ بھی سمرے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین سبق بھی ہوگا لیکن جو ہی ہے اپنے آپ کو اپنی حدود سے باہر لے کے جاؤ گے تو اس کا اثر الٹا ہوگا جو معاشرہ کا بگاڑ بھی پیدا ہوگا اور معاشرے کو نقصان بھی بچائے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ عورت کی تعمیر ہونا لازمی ہے لیکن تعمیر وہ جاہل نہ کرے تعمیر وہ کرے جو تعلیم یافتہ ہو علم یافتہ ہو اور اسلام اور دین اور دنیا کو جانتا ہو وہ تعمیر کرے اب ہر کوئی اٹھ کے تعمیر کرنا شروع کر دے گا پھر پہلی ایڈی اگر غلط رکھے گا تو دیوار تو ساری ٹیڑی ہو جائے گی بہت بہت شکریہ السلام علیکم کون ہے کہاں سے کیا کہیں گے علیکم السلام مرسز علی بات کر رہی ہوں آپ سے لائی بات ہو رہی ہے جی جی لائی بات کر رہی ہیں بہت کچھ ہی کہ کوئی خاتون بھی چاہمین ہو یہ ہمارے ساتھ دیسکرمنیشن آپ دیکھیں خاتون کب سے آن لائن ٹھی مگر وہ مرد حضرات ان کو نہیں موقع دے رہے تھے دی کیا سمجھتی ہیں مرسز علی آپ کے ہماری کیا ایشیوز ہیں ہماری عورت کے اور ویژن کیا ہونے چاہیے بیس یہ تورات آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری عورت کا ویژن کیا ہو جی سب سے پہلے تو میں انکل بہت اچھی بات کہہ رہے تھے تو انکل کہہ رہے تھے کہ شوہر مردازی خدا کہا ہے اور سجدے کا حکوم ہے تو بہت غلط بات ہے وہ بہت غیش ہے رہی بات ہے اس طرح کی تو کوئی روایات کوئی ورشیز قرآنی ورشیز نہیں ملتی ہیں تو بہت غلط بات انکل نے کہہ دی سجدہ صرف حضرت علیٰ کے لیے ہے اور باقی کسی پر بھی سجدہ کرنا شرک ہے دوسرا میں آپ کے کہنا چاہوں گے آپ کے پرگام میں تیکھیں بھی مین ٹوپک یہ ہی ہونا چاہیے کہ عورت کس طرح آپ کے پروڈکٹف ہو سکتی ہے آپ کی سسائیٹی کی ڈیویلپمنٹ میں آج تک کسی مولانا حضرات نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ حضرت ختیجہ کے بزنس سٹیٹیجیز کیا ہوتی تھی ایک مشہور بزنس وومن خاتون تھی وہ پائزہ تھی نمازی تھی روحانیات تھی یہ ساری باتیں بچمندر سنو رہے ہیں پت ان کے پاس کچھ بزنس پیننگ تھی کچھ بزنس سٹیٹیجی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک بزنس وومن مشہور تھی ہمیں آج تک مولانا نے نہیں بتایا کہ وہ بزنس سٹیٹیجیز کیا تھی بی بی فیضا ایک سائنٹیز تھی پوری زندگی بچپن سے بھی تک یہ سنتے رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ تو زہرہ کے خادمہ جیسے عالی ردے پہ وفائز تھی ماشاء اللہ ان کا نصیب لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے ایسی کیا انمنشن کی تھی کہ ان کو سائنٹیز کہا جاتا ہے کسی مولانا نے ہر سیکٹ میں آپ فون کریں ملانا نے ہر سیکٹ پہ سب ایک بسی کی نظریات پہ وہ سب کہتے ہیں گھر میں بیٹھ جائے اور کوئی کام نہ کرے نظریات کے اس طلافات اتنے ہوتے ہیں لیکن جب میں بات ہوتی ہے سب ایک پلیٹ فارم بے جمع ہیں سارے سیکٹ کے مولانا سب ایک بات کر رہے ہیں جی عورت گھر بیٹھے اور اور چائل بیرنگ فرچ کر رہے ہیں وومن ان ورک کا تو کونسپٹ ہی نہیں لیا ہوا ہے معاشرہ سازی کا دیکھی کوئی کونسپٹ نہیں ہے حالانکہ بی بی زینب کا بڑا کردار واضح ہے بی بی فاطمہ کا کردار واضح ہے بی بی ختیجہ کا کردار واضح ہے یہاں پولٹیکل لیڈر کی طور پر بی بی زینب کا کیا کردار تھا یہ نہیں بتایا بس آپ نے یہ بتایا کہ وہ تو فالوگر ہو امام حسین کو فالوگر کیا پھر امام وقت کو فالوگر کیا بس ان کے پاس پولٹیکل اسٹیٹیجی تھی بلکہ اور شادی کے وقت بھی آپ جانتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ میں امام کے ساتھ جاؤں گی یعنی جب بھی امام حسین جائیں گے اور اس کے علاوہ اپنے دو بیٹے لے کے بھی ظاہر وہ گئی تھی تو وہ کوئی ایک ویجن تھا میں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اس طرح کی باتیں تو سنیے قربانیاں بھی کیا بھی مگر پولٹیکل اسٹیٹیجی آج تک کسی مولانا نے نہیں بتائی بی بی فاطمہ تو زہرہ ایک عالمہ تھی گھر بیٹھ کے وہ تبلیغ اسلام کیا گھٹی تھی ان کو شریع اور فقعی مسائل بتا تھے ان کی ایس وائف بہت اچھی تھی ایس بیٹی بہت اچھی تھی ایس ماں اری ان کے پاس شریع فقعی مسائل کے جو حل تھے اتنے اسٹیٹیجیکل حل تھے اتنے لوجیکل حل تھے وہ کہاں سے آئے وہ کبھی کسی نے نہیں بتایا بہت ساری باتیں ملکہ صحوہ کی حکمرانی کے چرچیوں میں دنیا میں قرآن میں روائی دیئے بی بی مریم کی دیکھیں آپ شخصیت ہے بی بی آسیا کو آپ دیکھیں ہمیں صرف ان سارو کی کردار کے مطالق یہ بتایا گیا کہ بہت عبیرنٹ دیکھ عبیرنٹ کہہ کے ان سے دیسین میکنگ رول آپ لے لیتے ہیں اور ایکنامک ایمباورمنٹ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے اور آپ پریکٹیکلی معاشرے سازی میں بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے میں اپنا ویجن دینا چاہوں گی میں اپنا ویجن دینا چاہوں گی کہ اسلام میں وومن کو ایمباورمنٹ ورکس کی ازادی ہے اب وہ کن الفاظ مر کن تفسیر میں چھپا دی گئی ہے یہ ابھی تک ہمیں نہیں ہوئی آپ اس پہ بلکہ ریسرچ کریں اور اس پہ ہم مزید جو ہے وہ چاہیں گے کہ ہم اسی چیز کو اپگریٹ کریں کہ ہماری عورت نے دین میں کس طرح فدمات دی اور وہ کیا سٹریٹیجیز تھیں ان پہ ہم یقیناً کام کریں گے تو آپ اس چیز کو بلکہ ہائلائٹ کرتے رہیے گا ہمارے اپکمنگ پروگرام میں بھی ریمائنڈ کراتے رہیے گا میرا مین ایک ایشو ہے مولانا حضرات سے وومن ان ورک کے جب بھی بات آتی ہے تو مولانا حضرات کہتے ہیں کہ میں عورت گھر بیٹھے چار دیواری میں رہیں شوہر کی جازت سے نکلے چار بیارنگ اس کا فرسٹ ڈیوٹی ہے آپ مجھے یہ بتائیں 2019 ہے انگلینڈ ہے ڈاکٹر ہے عورت پائلٹ ہے عورت آسٹر نور سے عورت وہ کیسے گھر پیٹھ کے ہانڈی چولا کرے بھئی کومن سنس اب اسلام نے ضرور اس کے لئے کوئی راستہ دیا ہوا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا تب خواباتین پولیٹیکل اس میں آئیں گی امپاورمنٹ میں دیکھیں امام زمانہ کی جو اخصاف میں بھی پچاس بہترین عورتیں ہوں گی تو وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ انپڑ اور جاہل عورت ہوں گی آپ کو نہ پولیٹیکس کو پتا ہوگا نہ دنیا کی سائنسسیز کا پتا ہوگا اور آپ جناب ان کا ساتھ دے رہی ہوں گی آپ کا کردار آپ کا ایمان آپ کے اتقاد کے ساتھ آپ کے پاکیزگی کے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہتا ہے آسٹرانورٹ گھر بہت جائے کیا اور وہ cucin مومن بنتی ہے پیلیٹ بنتی تو وہ کیا کرے وہ اپنے ڈگری سب چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے کہ مجھے مولانا حضرات پوچھنا ہے وومن ان وار کے بارے میں میری پرسنلیسج کے مطابق مجھے کہیں پہ بھی نہیں ملا بلکہ اس ٹاپک کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گی کہ اس پہ ہم کچھ اچھے سپیکرز جو ہیں جو علمی اعتبار سے ہمیں گائیڈ کر سکے ہم اس کو لے کے ضرور اپنے اپکمنگ پروگرام میں میں شامل کروں گی انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے بے حد شکر گزار ہوں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو اس لیے میں معذرت چاہوں گی کہ آپ سے اجازت چاہوں گی اور یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لبرل فیمنزم کے نام پر آج کل فیمنز بنے ہوئے ہیں ان کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے قرآنی ریچرٹ سے ہمیں بتایا جائے ہماری حقوق کیا ہے اور ایسے حقوق درائی جو پراسٹیکل ہو اس دور کے حقوق سے ہوں تاکہ ہم ان جیسے لوگوں کو ان سہونی طاقتوں کا مقابلہ کرسکے جو لبرلزم اور فیمنزم کے نام پر ہمارے سوائیٹی کو ہمارے ریجن کو خراب کر رہے ہیں بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ ہم کال نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے پر ٹائم بلکل ختم ہو چکا ہے معذرت چاہوں گی یہی چاہوں گی کہ ہم اپنی عورتوں کو امپاور کریں عورت کے پاس ویجن جناب زینب سلام اللہ کا ہے جناب فضا علیہ السلام کا ہے جناب فاطمہ سلام اللہ کا ہے ہمیں معاشرہ سازی میں پریکٹیکلی کام کرنا ہے ہمیں گھر میں اپنے بچوں کی بہترین پر ورش کرنی انہیں بہترین ویجن دینا ہے اور خود بھی معاشرے میں جو گندی اور غلط اور منفی رسومات ہیں منفی روئییں ہیں ان کا توڑ بھی کرنا ہے ہمیں بہترین سائنٹسٹ عورتیں بھی چاہیے ڈاکٹر بھی چاہیے لکھنے والے بھی چاہیے ہر شعبے میں ہماری عورتیں بلندی پہ چاہیے اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں رب کریم کی رحمتوں کے سائے میں رہے جا چاہتی ہوں خدا حافظ